امام مالک نے خبر دی نافے سے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وسیعت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ دو رات بھی وسیعت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے امام مالک کے ساتھ اس روایت کی مطابعت محمد بن مسلم نے عمر بن دینار سے کی ہے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2738 اسحاق نے عمر بن عبداللہ سے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے جو جوویریا بنت حارث رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بھائی ہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر گئے تھے نہ کوئی درہم چھوڑا تھا نہ دینار نہ غلام نہ باندی اور نہ کوئی چیز صحیح بخاری حدیث نمبر 2749 طلحہ بن مصرف نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن نبی وفر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وسیعت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وسیعت کا حکم کیوں کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی اور کتاب اللہ میں وسیعت کرنے کے لیے حکم موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چالیس اسماعیل بن علیہ نے خبر دی عبداللہ بن عون سے انہیں ابراہیم نخی نے ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی کرم اللہ وجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع تھے تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وسیع بنایا میں تو آپ کے وسال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی پھر آپ نے پانی کا تشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے تو آپ نے علی کو وسیع کب بنایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتالیس سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں میری آیادت کو تشریف لائے میں اس وقت مکہ میں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سر زمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن عفرہ سعید بن خولہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے مال و دولت کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا پھر آدھے کی کر دوں آپ نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا پھر تہائی کی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کروگے تو وہ خیرات ہے یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالوگے وہ بھی خیرات ہے اور ابھی وسیعت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں اس وقت حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیالیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کاش لوگ وسیعت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تہائی کی وسیعت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی رقم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترالیس زکریہ بن عدی نے بیان کیا ان سے مروان بن معاویہ نے ان سے حاشم بن حاشم نے ان سے عامر بن سعاد نے اور ان سے ان کے باپ سعاد بن ابی وقاس نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لئے تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کر دے یعنی مکہ میں میری موت نہ ہو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں میں نے ارز کیا میرا ارادہ وسیعت کرنے کا ہے ایک لڑکی کے سوا اور میرے کوئی اولاد نہیں میں نے پوچھا کہ آدھے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا کہ آدھا تو بہت ہے پھر میں نے پوچھا تو تہائی کی کر دوں فرمایا کہ تہائی کی کر سکتے ہو اگرچہ یہ بھی بہت ہے یا یہ فرمایا کہ بڑی رقم ہے چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وسیعت کرنے لگے اور یہ ان کے لئے جائز ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوالس عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے وہ عروہ بن زبیر سے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن ابی وقاس نے مرتے وقت اپنے بھائی سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو یہ وسیعت کی تھی کہ زمان کی باندی کا لڑکا میرا ہے اس لیے تم اسے لے لینا چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعید رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وسیعت کی تھی پھر عبد بن زمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے مجھے اس نے وسیعت کی تھی لیکن عبد بن زمان رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لڑکا تمہارا ہی ہے عبد بن زمان بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں لیکن آپ نے سودا بنت زمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کر کیونکہ آپ نے عطبہ کی مشابہت اس لڑکے میں صاف پائی تھی سنانچہ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا تاہاں کہ آپ اللہ تعالی سے جاں ملیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینتالیس